امیس دھونی کے سنیاز کے بعد بی سی سی آئی نے سنایا ہے بڑا فیصلہ میدان پر اب نہیں دکھائے دے گی جرسی نمبر ساتھ دوستو کرکٹ اتحاس کے مہان تم کپتانوں میں سامل مہین ریفنگ دھونی نے چار سال پہلے اپنے انٹرنائفن کرکٹ کو ختم کرنے کی گھوصلہ کی تھی اس مہان کھلاڑی کے فائنس پالوئنگ نے اب تک کوئی کمی نہیں آئیے بھارت کے لیے آئی سی سی کی ترینڈ ٹوفی جیتنے والے اس کپتان کو بی سی سی آئی نے خاص سمان دینے کا فیصلہ کیا ہے خبروں کی معنی تو جس دن دھونی نے سنیاز کا آئیلان کیا تھا اسی دن ان کے فائنس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جس نمبر کے جرسی پہن کر یا دھرندر میدان پر اترتا تھا اسے اب ریٹائر کر دیا گیا ہے پندرہ اگست سال 2020 کو مہان دھونی نے اچانا کی اپنے انٹر نائفن کرکٹ سے سنیاز کی گھوصلہ کر دی تھی اور سب کو چوکا دیا تھا سال 2019 میں کھیلے گئے آئی سی سی ونڈے ورڈ کائپ کے سی می فائنل میں وہاں آخری بار ٹیم انڈیا کی جرسی میں کھیلنے اترے تھے اس مہان فینیسر اور کپتان کو بی سی سی نے اپنے خاص انداز میں سمان دینے کا فیصلہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس نمبر ساتھ کی جرسی پہن کر دھونی نے بھارتی کرکٹ کی سیوہ کی اور اب وہ ریٹائر لے چکے ہیں ان کی جرسی بھی اب ریٹائر کر دی گئی ہے وہیں دوستو انراک تھاکر نے اس بارے میں بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مہان دھونی نے اپنے کرکٹ کائیڈیٹ کے دوران کرونو فینس بنایا ہے چاہے وہ آئی پیلوے پھر انڈین کرکٹ انہوں نے سال 2007 سے لے کر 11 تک کئی خیتاب جیتے ہیں سال 2007 کو ٹی ٹونٹی ویسو کپ کی ٹرافی سے لے کر 2011 کا ونڈے ورڈ کپ کتاب مہان دھونی نے ٹیم انڈیا کو ہر فارمیٹ میں نمبر ایک پر پہنچایا ہے ان کو کھیلتے دیکھنا ہر کرکٹ پیمی چاہتا تھا کتنے ہی یوک کرکٹر ان کا کھیل دیکھ کر پریریت ہوئے ہیں اور اسے کھیلنا بھی شروع کر دی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کھلالی بھویسے میں ایسا آئے جو کہ بھارتی کرکٹ کو اور آگے لے جائے اور دھونی سے بھی آگے نکلے پی سی سی آئی نے بھارتی کرکٹ کے کپتان مہندری فنگ دھونی کی جرسی کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھویسے میں بھارتی کے طرف سے کھیلنے اترنے والے کسی بھی کھلالی کو جرسی نمبر ساتھ نہیں پہنے دی جائے گی تو دوستو ہاتھ کے جانکاری میں بہت اتنا اس خبر کے بارے میں آپ اپنے وقتی کا طرح ہم نے جو کومنٹ سکسن میں لکھیں ملتے ہیں نشٹر اپ ڈیٹ کو ساتھ اب تک لیے نمشکار